سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جپمر 2022 کے لیے آن لائن فارم کس پرکار سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جباہر انسٹیٹوٹ اوف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیسن اینڈ ریسرچ 2022 کے لیے اپنا آن لائن فارم کس پرکار سے اپلائی کر سکتے ہیں تو نمسکر دوستو میرا نام ہے سوک اور آپ سبی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جپمر کی یہ افیسیل سائٹ کھول لینا ہے دوستو آپ کو فارم بھنے کی لنگ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے بھی اپنا فارم اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو ڈاریکٹ ریکوارمنٹ فور واریرز گروپ بی اینڈ سی پوسٹ ان جپمر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو فارم بھنے سے پہلے ایڈبرٹائزمنٹ نوٹس یہاں پر کلک ہے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن کو آپ کو پڑھ لینا ہے فارم بھنے کی اسٹارٹ ڈیٹ ہے دس تین دوہزار بائیس سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں آپ اسے تیس تین دوہزار بائیس تک اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹ اوپ ایکزامینیشن آن لائن موڈ آن لی تو یہاں پر جو نرسنگ آفیسر جونیئر انجینئر سیویل جونیئر انجینئر الیکٹریکل اس کی جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکزام ڈیٹ رہے گی سترہ چار دوہزار بائیس سنڈے پوشٹ کا نام یہاں پر جو ساری نیم آبدہ پوشٹ کوالیفکیشن اور نمبر اور بیکنسیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوشٹ کوڈ یہاں پر جو نرسنگ آفیسر کی پوشٹ ہے گروپ بی ایک سو چھے پوشٹ ہے ٹوٹل یہاں پر کٹیگری بائیس ساری پوشٹ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو گروپ سی کی پوشٹ ہے ڈینٹل میکینک جونئر ایڈمیسٹیٹیب اسسٹینٹ یہاں پر ساری جو بیکنسی ہے یہاں پر کوالیفکیشن کی بات کریں تو یہاں پر نیم آبدہ پوشٹ تو یہاں پر جو نرسنگ آفیسر کے لیے ڈگری اور ڈپلومہ ان جنرل نرسنگ اینڈ میڈوائی فری اور ریکونائز یونیورسٹی انسٹیٹوٹ ریجسٹرڈ اس نرس نرس اینڈ میڈوائی فری انڈر انڈیان نرسنگ کاؤنسل ایکٹ انیسٹو سنتالیس اینی اسٹیٹ نرسنگ کاؤنسلنگ تو یہاں پر یہ کوالیفکیشن آپ کو دیکھ لینا ہے یہ آپ کے پاس میں ہونا جروری ہے گروپ سی کی پوشٹ ہے اس کے لیے بھی یہاں پر جو کوالیفکیشن ہے وہ سارا یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے یہاں پر دوستو آپ کو جو اسٹینو گرافر کی پوشٹ کے لیے اسٹینو گرافر گریٹ سیکنڈ یہاں پر آپ کو 12 کلاس پاس ایک کیوبلیمنٹ کوالیفکیشن فروم ریکونائز بورڈ اور یونیورسیٹی اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اسکل ٹیسٹ نورمز یہاں پر ڈکٹینشن دس منٹ اس سی ڈبلو پی ایم اور یہاں پر پچاس منٹ انگلیس اون کمپیوٹر پیسیٹ منٹ سے ہنڈی اون کمپیوٹر تو یہ ہونا جروری ہے اس پوسٹ کے لیے بار بھی پاس اس کے بعد میں یہاں پر بھی جونیور ایڈمنیسٹریٹیو اسسسٹینٹ اس کے لیے بھی 12 کلاس اور یہاں پر ٹائپنگ سپیڈ مانگی ہے تو یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں تو آپ فارم فیل کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو اپلیکیشن فی کی بات کریں تو یہاں پر آپ نیٹ بینکنگ کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کسی سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یو آر ایڈیو ایس کی پندرہ سو پلس ٹانجکسن چارج یہاں پر او بی سی کی پندرہ سو پلس ٹانجکسن چارج یہاں پر ایس سی ایش ٹی کی بارہ سو پلس ٹانجکسن چارج جو فیش لگے گی اس کے بعد میں یہاں پر دوستو انسٹیکشن فور اپلوڈنگ فوٹو گراؤپ اور سیگنیچر یہاں پر آپ کو ایک فوٹو ریسینٹ کلر پاسپورٹ سائج رہے گا فوٹو گراؤپ بیتھ لائٹ بیک گراؤنڈ رہے گا آپ کی فوٹو کا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو بلیک ان بائٹ یا بلر فوٹو اپلوڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ایمپورٹین یہاں پر نوٹس میں دیا ہوا ہے دا فوٹو گراؤپ آپ مجد بی ٹیکن ویت اے پلیکارڈ وائل دا پلیکارڈ ایکسامپل دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے اسٹوڈیو پہ جا کر اپنا فوٹو کچھانا ہے سلیٹ پٹی کے ساتھ میں پلیکارڈ کے ساتھ میں پکڑ کے اس طریقے سے جس میں آپ کا نام رہے گا اوپر اور یہاں پر فوٹو کچھانے کی ڈیٹ ڈلوانا ہے یہ ایکسامپل دیا ہوا ہے آپ کو آپ کو فارم ماننے سے پہلے یہ سارا نوٹیفکیسن کو پڑھ لینا ہے اگر آپ ایلیجیبل ہے تو فارم فیل کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میں فارم فیل کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر اپلائی اون لائن ریشٹیسن لنک اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پر کلک کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے جو ریشٹیسن فارم ہے آپ کا اوپن ہو جائے گا تو دوستو فارم بننے سے پہلے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریجئے گا تو یہاں پر آپ کو اپلیکنڈ نیم آپ کا جو نیم ہے ٹین کی مارک سیٹ کے حساب سے اپنے جو سرٹیفیکٹ ہے ایس ایس ایل سی برت سرٹیفیکٹ اس کے انوسارے لکھے تو یہاں پر اپلیکنڈ نیم آ جائے گا یہاں پر موبائل نمبر آ جائے گا یہاں پر آپ کا کنفر موبائل نمبر یہاں پر ایمیل آئی ڈی کنفر ایمیل آئی ڈی اور یہ کیپچا کوٹ کو اس باکس میں فل کرنا ہے اور ریشٹر بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ جیسی سمیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو یوزر آئی ڈی ملے گی وہ آپ کو یہاں پر اسے نوٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو گو ٹو اپلیکیشن فارم رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف میں یہاں پر دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے اگلی شٹیپ آتی ہے یہاں پر دوستو پوشٹ اپلائی فور تو یہاں پر آپ کس پوشٹ پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں نرسنگ آفیسر یا جونیر انجینیر یا ڈینٹل میکنک اسٹینو گرافر گریٹ سیکنڈ جونیر ایڈمنیسٹریٹیو اسسسٹینڈ جس بھی پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر have you اپلائی فور اینی ادھر پوشٹ اگر ایک سے زیادہ پوشٹ آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہے تو یہاں پر yes کر کے یہاں سے کونسی پوشٹ اپلائی کیا وہ سیلیکٹ کرنا ہے نہیں کیا ہے تو no پر ٹک کریں گے یہاں پر نرسنگ کاؤنسل ریشٹیشن نمبر ڈالیں گے اس بوکس میں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے male female جو بھی کٹیگری ہے یہاں پر sun ڈارٹر off تو یہاں پر father's name آ جائے گا اس کالنڈر سے یہاں سے اپنی date of birth سیلیکٹ کریں گے اس طریقے سے میں example بتا رہا ہوں آپ کو صحیح date of birth سیلیکٹ کرنا ہے اپنی اس کے بعد میں یہاں پر pwbd personal batchmark disability میں آتے ہیں تو yes کر کے یہاں پر اس کی detail دے سکتے ہیں نہیں تو آپ کو no پر ٹک کرنا ہے یہاں پر eligibility category اپنی category select کریں گے یہاں پر original category select کریں گے دوبارہ سے اس کے بعد میں are you ex-serviceman ہے تو yes کر سکتے ہیں نہیں تو اس پر no پر ٹک کرنا ہے یہاں پر employee ہے central government تو yes کر سکتے ہیں نہیں تو no پر ٹک کرنا ہے ان پر اس کے بعد میں یہاں پر 10th class کی detail ڈالنا ہے month and year appear تو یہاں پر آپ کو 10th class کا month آپ نے پاس کیا ہے وہ یہاں سے select کریں گے اس طریقے سے اور یہاں سے month select کریں گے یہاں پر اپنی board کا نام ڈالیں گے یہاں پر آپ کو place of study کہاں سے آپ نے study کی ہے اس جگہ کا نام ڈالیں گے اس کے بعد میں یہاں پر 12th class آپ select کریں گے hsc ہے یا پھر diploma کیا ہے وہ select کرنا ہے یہاں پر اسی پر ایر آ جائے گا جائے گا یہاں پر اپنی board کا نام آ جائے گا اور یہاں پر place of study جگہ کا نام آ جائے گا 12th class کہاں سے پڑھائی کی آپ نے اس کے بعد میں یہاں پر جو serial number یہاں please enter serial number of your qualification تو یہاں پر آپ جس بھی post کے لئے اپنے لائے کرنا چاہتے ہیں ایک دو تین جتنے بھی وہ یہاں پر آپ کا serial number دیکھے گا وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا اس بوکس میں اس کے بعد میں یہاں پر barque experience اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر from date یہاں پر to date اور اس کے بعد میں ایک سے زیادہ experience ہے تو add new row پر click کر کے یہاں سے add کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو اپنا present address ڈالنا ہے line band two three تینوں میں اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو اپنا state select کر لینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا district select یہاں پر اپنے area کا pin code ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا جو اوپر present address ڈالا وہ permanent address دونوں same ہے تو yes کر سکتے ہیں اگر آپ کو الگ الگ ڈالنا ہے دونوں تو no پر click کر کے الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اپنا id proof select کرنا ہے اس میں سے آپ passport voter id bank pass book ration card other document جو بھی آپ ان میں سے دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر profess test city option بن یہاں سے آپ کو کوئی تین option select کر لینا ہے serial y آپ کو جو پہلے چاہیے وہ اس طریقے سے یہاں پر آپ کی جو face لگ رہی ہے وہ face یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر please upload scan copies of your photograph and signature تو یہاں پر آپ کو اپنا photograph اور signature upload کرنا ہے click here to upload اس پر click کرنا ہے یہاں سے آپ کو یہاں پر browse پر click کر کے اپنا photo جہاں بھی رکھاؤ وہاں سے upload کرنا ہے photograph کا آپ کا جو size رہے گا 80KB کے اندر ہونا چاہیے اور یہاں سے signature پر click کرنا ہے signature کا بھی 80KB سے اندر ہونا چاہیے JPG format رہے گا تو یہاں سے browse اس پر click کر کر اپنا photo upload کرنا ہے آپ کا photo upload ہونے کے بعد میں file uploaded successfully اس طریقے سے دکھنے لگے گا پھر signature پر click کرنا ہے یہاں سے signature upload کرنا ہے یہاں پر ایک cap chacoat کو اس box میں fill کریں گے اور یہاں پر آئیے گری والے button پر tick کریں گے اور ایک بار آپ کو یہاں سے preview پر click کر کے preview دیکھ لینا ہے کہ آپ نے detail بھری ہے وہ اگدم صحیح ہے اس کے بعد میں یہاں پر submit button پر click کر دینا ہے پھر رکھ کر کر نا ہے یہاں پر آپ کو are you a resident indian national تو آپ اس پر tick کر نا ہے اس کے بعد میں آپ کو submit والے button پر tick کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کی ID proof email ID mobile number سب ٹھیک ہے تو I agree پر click کریں گے اس کے بعد میں چوائی سے payment option یہاں پر credit card payment credit card debit card net banking UPI کسی سے بھی payment کر سکتے ہیں جیسے card سے کرنا ہے تو اس پر click کریں گے یہاں پر آپ کو credit card debit card detail ڈال کے اس ڈپے tick کر proceed tick کریں گے تو یہاں پر آپ جیسے اپنے form کی finally payment کر دیں گے تو آپ کا form submit ہو جائے گا تو دوستو اسے آپ تینک دوستو دھنی باد